آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوں تری سٹیڈی گلوز پہ آپ کا بہت بس واقت ہے پیار کوئی کھیل نہیں دوستو نئے لاوز آئے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں بار 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 بولتا ہوں کہ جس دن پولیس ریفارمز آئیں گے کیونکہ لاو ایک بہت بڑی چیز ہے لاو ان اوڈر اور جب پولیس ریفارمز آئیں گے اس دن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی سب سے زیادہ تو آئی ہو پولیس ریفارمز بھی جلدی آئیں کیونکہ اس کی سکت سے سکت ضرورت ہے کیونکہ پولیس نہیں ہوگی تو پھر لاو ہوگی آپ نے منیپور میں دیکھا اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو کولونیال سسٹم کو بلیم کر سکتے ہیں ہم بہت زیادہ لائگنگ دیکھتے ہیں انڈر ٹرائلز دیکھتے ہیں why because there has to be پولیس ریفارمیشن until then it will be difficult کی چیزیں ٹھیک ہوں ہے نا کیونکہ دیکھیں پولیس کی سیلریز ابھی بھی وہی ہیں ان کو اتنے سینٹیپ نہیں ملتے جب آپ پولیس کو موٹیویٹ کریں گے نا تو they will work حالانکہ ابھی بھی وہ کام کرتے ہیں لیکن بہت برے حالاتوں میں کام کرتے ہیں تو میں بہت بڑا سمرتک ہوں کہ پولیس ریفارمز جو ہیں وہ آنے چاہیے ٹھیک ہے تو فیلحال ہم نئے لاؤس کی بات کریں گے آج میں دو لیچر لاؤں گا کل میں نے آپ کو ایک بریف دیا تھا کہ جو نیا کانون آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے کیا کیا اس میں ہے 1860 کے کانونوں کو ختم کیا گیا بھائی 1860 کی بات ہے دیکھو انگریز آئے یہاں پہ 1760 آئے تو ویسے 1600 میں ٹھیک ہے لیکن 1757 میں بیٹل او پلیسی میں انگریز نے اپنی پکڑ بنا لی پھر سات سال بعد جب 1764 میں بیٹل او بکسر ہوئی تو انگریزوں کے پاس پورا نورت اور بنگال آ گیا ٹھیک ہے دیوانی رائٹس ٹاکس کلیکٹ کرنے کے رائٹس ریوینی رائٹس ان کے پاس چلے گئے اس کے بعد 1773 میں پہلا لو لے کیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی ہم کو کوچھ رولز اور ریگولیشنز چاہیے تاکہ ہم کمپنی کے لوگیں ان پر چیک کر سکے اور انڈینز کو بھی ہم کنٹرول میں رکھ سکے تو یہ پہلا ریگولیشن آٹ لے کیا ہے پھر 20-20 سال پہ یہ لو آتا رہا 1794 میں پٹس انڈیا آٹ آیا 1793 میں ریگولیٹنگ لوز آئے 1813 میں پھر ریگولیٹنگ لوز آئے مطلب لوز آئے ٹھیک ہے آتے ہیں ریگولیٹش پہ 1833 میں میکولی کمیشن آیا اور میکولی کمیشن نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ایک تو اس نے انڈین ایڈوکیشن سسٹم پہ پوری طریقے سے بدل دیا حالانکہ میکولی نے بولا تھا کہ اس کا ریویجن ہوتا رہے اور وہاں پہ اس نے سیڈیشن لوڈ ڈال دیا اور یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں حالانکہ میکولی آیا لیکن ایکچوال میں جو لو آیا وہ 1870 کے قریب آیا سیڈیشن کا باقی چیزوں کا کیونکہ دیج درو بھی بدل دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر 1857 میں جب کرانتی ہوتی ہے تب پورا بھارت بیٹش کراؤن کے انڈر آ گیا اور اس کے بعد پھر IPCز بنائی گئی CRPCز بنائی گئی انڈین ایویڈنس آٹ بنایا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے بنائی گیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ طبقی بات ہے اس کو بدلنا بہت زیادہ ضروری تھا اب ہی کے اگر بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارا سمویدھان بہت ہی زبردست ہے وہ اپنے آپ میں ہی فولفیلڈ ہے ہمارے سمویدھان کے لیے کافی محنت کی گئی اور کافی لڑائیاں لڑی گئی ہیں ہم نے پوری دنیا کے قانونوں کو سٹڈی کیا اور اس کے بعد جا کے آبیٹ کر نے یہ قانون دیا ہم کو ٹھیک ہے یہ سمویدھان دیا تو سمویدھان 1946 جب cabinet mission پلان آیا تب constituent assembly ہونی چاہیے اس کی بات ہونے لگی اور پھر ہم کو 26 نویمبر 1949 کو ہمارا سمویدھان بھی لابتہ 15 گزد بھی آ گیا ہم اپنا آزادی کا دن منائیں گے اور کیونکہ 26 جنوری کو ہم نے پونڈ سوراج جو ہے وہ decide کیا تھا 1930 میں تو 26 جنوری کو اسی لئے ہم نے republic day چنا اور 26 جنوری 1950 سے ہمارا جو سمویدھان ہے وہ apply ہو گیا تو اگر آپ پوری کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ سمویدھان کو آخرکار کیسے کیسے رچا گیا سمویدھان جو ہے یہ کیسے بنایا گیا کیا کیا مصیبتیں آئیں تو یہ میں آپ کو recommend کروں گا شاندار audiobook یہ آپ کے UPSC کی preparation میں بھی بہت زیادہ مدد کرے گی بھارتی سمویدھان انکہی کہانی ربائی رام بہادر رائے تو اس کو آپ سن سکتے ہیں کوکو ایف ایف ایم پہ کوکو ایف ایف ایم کی بات کریں تو بھارت کا نمبر ون آڈیو شو پلیٹ فرم 15 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر جو کی منطلی 45 لاکھ گھنٹے سے زیادہ کا کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں اور ہر مہینے یہاں پہ 42 اپ لازاز کا کنٹینٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے آپ کوکو ایف ایف ایم کو ایکسس کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ بس اس qr کوڈ کو سکین کریں اور پورا کا پورا ایپ آپ ایکسس کر سکتے ہیں ڈھیرو آڈیو بکس جو کوکو ایف ایم پہ ہیں وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں میں پرسنلی کوکو ایف ایم پہ سکتا ہوں کیونکہ فلیکسیبیلیٹی بہت زیادہ ہے کہیں پہ بھی جاتا ہوں ہیڈ فون لگاتا ہوں پورا گیان جو ہے وہ مجھے مل جاتا ہے جو ہارڈ بکس ہیں وہ آڈیو بک کے فارم میں مجھے کوکو ایف ایم پہ میں سن لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی تک اگر آپ نے ہیوی ڈسکاؤنٹ کا فائدہ نہیں اٹھا ہے تو ایس جیس 50 کوپن کوڈ آپ کو یوز کرنا ہے 99 کا سبسکرپچن آپ کو 49 میں بھی لے گا صرف فرسٹ منکلے والیڈ ہے تو ڈسکرپچن کمنٹ باکس میں لنک دیا ہے لنک کو کلک کرے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرے اور زبا دست ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا ہے نہیں تو اس کیو آر کوڈ کو سکان کر لے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کوکو ایف ایم کو آسانی سے ایکسس کر پائیں گے اٹھارہ ساٹھ کو بدلیا پھر بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ دوہزار تیج اور بھارتی ساکش سہیتہ جس نے انڈین ایویڈنس ایکٹ کو بدل دیا اور انڈین سی آر پی سی کو یہ بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ کو پردب یہ پورا یہ نئے کانون ہے اس میں کافی بدلاؤں کیے گئے ہیں کافی محنت بھی کی گئی ہے کیونکہ کل آپ کو پتا ہی ہے کہ مونسون سیشن کا لاسٹ ڈے تھا اب بیٹا یہ ہوا ہے لف جہاد کے لیے ایک سٹیپ راجیوں نے اپنے اپنے ہر راجیوں نے لیکن کافی راجیوں نے لویا تو فریم کیا فر لو لاغو کر دیئے ہیں لیکن یہاں پہ بولا یہ جا رہا ہے کہ لف جہاد کو ختم کرنے کے لیے کیندر نے ایک یا کئی سٹیپ آگے بڑھا دیئے ہیں اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ انڈاریکٹ لف جہاد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی بنایا ہے تو سرکار نے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں پروپوزڈ لاغ کے تہہ دھیان سے سنیے گا جو بھی سیکشوال ریلشنز بناتا ہے کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ایک آدمی ہے یا عورت ہے اس میں جنڈر سپیسیفک نہیں ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر کسی دوسرے کے ساتھ اس نے سیکشوال ریلشن بنائے اور اس نے دھوکے سے بنائے سمجھے دے ہو فالس آئیڈنٹیٹی یعنی کی دھوکہ دیا کچھ ہے نام کچھ اور بتایا بولا میں بہت امیر ہوں دھوکہ دیا اس کو سزا ملے گی اب اس میں یہی سپیسیفک پرووزڈ جو ہیں یہاں پہ کئی لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کے شادی کر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے دوستو ہے نا it's the fact کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی میریج میں بھی بھائیانک سکیم چل رہے ہیں تو یہاں پہ جو انٹر فیت میریج ہے کئی بار کہ بھائی ہم ہندو ہیں یا مسلم ہیں یہ بتا کے اگر شادی کر لی اگر آپ نے آئیڈنٹیٹی چھپا کے شادی کی تو آپ کو دس سال کی سزا جو ہے وہ ملے گی اب نوٹ اماؤنٹنگ ٹو ریپ یاد رکھیں اگر آپ سیکشوال انٹرکوز کر رہے ہیں پٹ ریپ نہیں ہے یہ کنسنٹ سے ہو رہا ہے لیکن آپ نے اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے چھپا کے رکھی ہے تو آپ کو دس سال کی سزا اور فائن دونوں ہی دینے پڑ سکتے ہیں یعنی کہ اب آپ پیار میں دھوکہ نہیں دے سکتے نہ ہی پریمی نہ ہی پریمکہ یہ دونوں ہی پیار میں دھوکہ نہیں دے سکتے تھکرا کہ میرا پیار میرا انتقام نہیں دیکھے گی اب یہ نہیں ہوگا تو اسی لیے یہ بولا جا رہا ہے کہ deceitful means یہ نہیں چلنے والا ہے تو یہ جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ہم کرب کریں گے تو یہاں پہ اس لیے ہے تو deceitful کا مطلب کیا ہے یہاں آپ دیکھیں جب بھی کانون آتا ہے تو اس کا ایک شبد وہ بہت مہینے لگتا ہے تو deceitful مطلب ہوتا ہے کہ false promise of employment یعنی کہ میں تو تم کو نوکری دے دوں گا آجاؤ میرے ساتھ اور پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا کیا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا false promise ہے یا پھر promotion کہا رہے تم کو یار ہم promote کر دیں گے یار تم سیدھا vice president بنوگی یا بنوگے یا پھر شادی کرنا اب یہ دیکھیں یہ یہ والا clause جو ہے نا یہی love جہاں سے deal کرتا ہے کہ شادی کرنا تاکہ identity کو suppress کیا جائے ٹھیک ہے کہ without ہم identity اپنی بتائی نہیں رہے ہیں ہم کچھ اور بتا رہے ہیں لیکن تم سے شادی کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے حالا کہ آپ کو بتا دوں کہ sexual intercourse اگر ہو رہا ہے with a woman by deceitful means or by making promise to marry her without any intention or fulfilling the same since suppressing identity has been included within the definition deceitful means تو suppressing identity وہی چیز ہے identity مطلب کہ آپ نے اپنی پہچان چھپائی ہے تو اگر آپ اپنی religious identity بھی اگر آپ کسی سمبند بنا رہے ہیں تو اس میں تو آپ گئے کام سے تو اس میں بہت بڑی دکت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے مردوں کے لیے ہے نا اگر آپ نے کچھ بھی گڑھ بڑھ کیا دھوکہ ووکہ دیا تو آپ گئے تو یہ نئے law میں propose کیا گیا ویسے بھی نیا law جو ہے وہ عورتوں کو بہت زیادہ سشکت کرتا ہے اور جو بچے ہیں ان کے لیے کافی نئے provision سزائے موت تک mob lynching میں وہ دی جائے گی تو یہ لیچر تھا اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھارتی سمویدھان انکہی کہانی یہ شاندار audio book آپ سن سکتے ہیں کوکو ایف ایف ایم پہ اور کوکو ایف ایم کی بات کریں تو ابھی sgs50 coupon code use کریں 99 کا subscription آپ کو 49 میں ملے گا سے first منقل کے لیے valid ہے نہیں تو آپ QR code کو scan کر لیجائے کو ایکسس